مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے دولت پہ جو سودی نظام ہیں اپنے گھروں کو بے حیائی سے باگ کرو دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے اس بے حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا سب سے پہلی بات ہی یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بیچاری شریف عورت اس کاف میں آ رہی ہے آپ اس کو بھی تنس کرنا شروع کر دیں جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بے حودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے آپ اس پہ نیگٹیف کمنٹس کرو بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے جو بلکل ہی غیرت لیسے ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں تھوڑا سی تنبی کرو ان کو بھئی آپ کیا کر رہے ہوئے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے نہیں علی المنکر ہر شخص پر اپنی استعداد کے بغدر فرض ہے تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں اپریشیئٹ نہ کریں دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی فورا لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو ابھی تو بچی ہے اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہوگے نہیں سکھاتے واش روم میں کیسے جانا ہے کیسے یوز کرنا ہے کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہوگے نہیں سکھاتے یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے بڑے ہو کے سیکھ لے گی بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر وہ مٹتی نہیں ہے تب ہی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے الحفظ کا صغر الحفظ فی صغر کن نقش فی الحجر کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیئے وہ مٹتے نہیں ہیں تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو چھ سال سات سال آٹھ سال کے بیٹے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور بیٹیاں اسکٹ پہنی ہوئی ہیں سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئی ہیں بھائی آپ کیوں اپنی بچیوں کو بے آیا بنا رہے ہو ماں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو یہ لباس پہنایا تو ہم دیکھنے میں موڈرن لگیں گے کہیں بھی ہم جائیں گے لوگ سمجھیں گے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھائی پڑے لکھے ہونے کا اللہ کی قسم یہ کرائٹیریا بولو نہیں ہے پورے کپڑے پہناؤ بچیوں کو اور اس کے لیے آپ کو گھر میں لڑنا پڑے گا آپ کی بیگم اگر دیندار ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی بہترین بات کی اگر وہ دیندار نہیں ہے تو تمیز سے بات بولو نہیں مانے وہ لڑے گی آپ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہتھیار ڈال دینے کیا خیال ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے بیگم میں گھر میں محول کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتا اب جیسے آپ میری بچی کو کپڑے پہناؤ گی ایسے ہی میں پہناؤں ہتھیار ڈال لیں آپ نے اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیئے نا تو یقین کر لو آپ کا فیوچر انتہائی بھیانک ہے کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے دور تھا اس میں اگر بچی پہ تھوڑا سا کنٹرول ختم ہو گیا تو فوراں بائی فرینڈ کی طرف اگلا اسٹیپ ہوگا اس کا سمجھتے ہو اور اگلا اسٹیپ پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو بتائے کہ بائی فرینڈ بنائے گی پھر وہ جو فیوچر آ رہا ہے بھی ابو میں جا رہی ہوں میرا فرینڈ ہے بیٹا یہ کیا فرینڈ ورینڈ کیا ہوتا ہے آپ کو آپ پرانے زمانے کے آدمی تھے آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں پھر آپ آوگے ہمارے پاس مفتی صاحب میری بچی اب ایک آشنا کے ساتھ گھومتی ہے میں ڈیپریشن میں جا رہا ہوں تو میں آپ سے پتہ کیا کہوں گا آپ ڈیپریشن میں اس میں جا رہے ہو کہ تھوڑی سی آپ میں غیرت ہے اگلی نسل جو آپ کی آئے گی وہ ڈیپریشن میں نہیں جائے گی وہ کہے گی یہ تو کلچر کا حصہ ہے انگریز جاتا ہے ڈیپریشن میں جب اس کی بیٹی 18 سال کی بوائی فرینڈ کے ساتھ گھومتی انگریز کو ڈیپریشن ہوتی ہے کبھی سنا میرے پاس کوئی گورہ بھی تک نہیں آیا کوئی امریکہ یا یوکے کہا کہ یار میں بہت ٹینشن میں ہوں اور میری بچی 18 سال کی ہو گئی اور اس کا بوائی فرینڈ ایکچولی مجھے ٹینشن ہو گئے کہ کیا ٹینشن کیا ہوتی ہے ترقی کرو پیسہ کماؤ سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے یہ میں نماز کے بعد جب آپ کو پھٹی بھائی اپنے گھروں پہ اللہ کا واسہ کنٹرول کرو یہ بچے اللہ نے ہمیں امانت دی ہیں یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہیں ہماری اولاد بعد میں آپ اپنا فرض ادا کرو اس کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے دے نہیں دے وہ اللہ کی مرضی بچوں کی مرضی آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے بچہ جب سات سال کا ہو جائے آٹھ سال کا ہو جائے تو نماز آپشنل دس سال کا ہو جائے تو سختی کا حکم ہے اب نماز آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو تو بھی ٹھیک ہے نہ 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 اب آپ کا بچہ پڑھے گا اس کا باپ بھی پڑھے گا تو بچیوں کو آج سے عظم کرو کپڑے ادھورے پہنانے ہیں یا پورے بولو سب زبان سے پورے جو خواتین بیان سن رہی ہیں دیکھو آپ ہی کے فائدے کی بات کر رہوں آپ صرف یہ نہ سمجھو کہ بچے کو ادھورے کپڑے پہنانے سے ہم تھوڑے سے موڈرن نظر آئیں گے نہ 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 بچی میں جب حیاء ختم ہوگی نا تو بڑے ہو کر اللہ کی غسم وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گی ہو لبرل لوگوں کے جو مسائل ہیں نا بڑے ڈینجرس ہیں بہت خطرناک ہیں جن کے گھروں میں حیاء کا محول نہیں ہے ان کے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں ہم تو سن کے پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے اپنے بچوں کو بچیوں کو دین نہیں سکھایا تو اپنے لئے گھروں میں سامپ پال رہے ہو یہی تمہارا گریبان پکڑیں گے بڑے ہو کر یہ تمہارے احسانات نہیں مانیں گے جو خدا کو نہیں مانتا وہ انسان کو انگریز نہیں مانتا نا خدا کو تو مانتا ہے اپنے باپ کو اور لاؤس میں کیوں جمع کراتا ہے وہ اس لئے کہ ماں باپ کو ماننے کے لئے پہلے کس کو ماننا پڑتا ہے اللہ کو ماننا پڑتا ہے وہاں کنٹرول ختم ہے اولاد پر لیکن وہ اسی زندگی میں خوش ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹینشن نہیں ہے کیوں انہوں نے کمپرومائز کر لیے زندگی کے ساتھ اگر آپ بھی تیار ہو تو ٹھیک ہے پھر لیکن انگریز نے جب کمپرومائز کیا زندگی کے ساتھ تو پھر وہ اولاد کے لئے قربانیاں نہیں دیتا قربانیاں بھی نہیں دیتا ہے پھر وہ آپ تو قربانیاں دے رہے ہو یہاں عورت اپنے شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے اس وفا کے بدلے میں اس کو شہر کی طرف سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں یہاں عورت وفا کرے اس کو سہولتیں نہ ملیں تو ڈپریشن میں جائے گی کی نہیں جائے گی انگریزوں میں ایسا نہیں ہے ان کو نہ شہر کی طرف سے کوئی بڑی سہولتیں ملتی ہیں لیکن انہوں نے کونسا کوئی بہت زیادہ اس کے لئے قربانیاں دی ہوتی ہیں تو وہ اس کو قبول کر چکے اس کلچر کو تو آسے عظم کرو میرے بھائی اپنی بچیوں کو کپڑے گولو پورے پہنان میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ ذرا میرے مشورے پر ایک دن ایسا کرو اپنی بچی کی نا موبائل سے دو تصویریں نکالو ایک تصویر اسکٹ پہنا کے سلیولیس کپڑے پہنا کے اور اسکاف کے بغیر اور دوسری تصویر آپ لو پروپر ٹریس پہنا کے اور چہرے پہ کیا ہو اسکاف پھر آپ دونوں تصویروں کو لگا کے دیکھو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ مجھے کس بچی بھی زیادہ پیار آ رہا ہے خدا کی قسم آپ کو آپ کی بچی اسکاف میں زیادہ اٹریکٹیف لگے گی دیکھو بیوی سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے بہنوں سے اور بیٹیوں اور ماں سے الگ طرح کی محبت ہوتی ہے جو ڈریس بند کمرے میں بیوی کا ہونا چاہیے وہ کس کا ہے وہی بیٹی کا ہے تو نیجر سے آپ تو فطرہ سے لڑ رہے ہو باپ کی یہ نیچر ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے حیاء میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے وہ اگر بچپن سے آپ نے حیاء ختم کر دی بڑے ہو کر وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی اچھی نہیں لگے گی آپ پھر یہی بچی جب حیاء کے ساتھ سسرال میں جاتی ہے تو وہاں بھی ایڈجس ہو جاتی ہے حیاء کے بغیر جائے گی سسرال میں بھی ایڈجس بولو نا نہیں ہوگی شوہر کے ساتھ بھی ایڈجس نہیں ہوگی تو زمان چلانا سیکھے گی ہوگی تو ایک کام تو سب سے زیادہ اہمیت کیا کرنا ہے بچیوں کو کپڑے پورے پہنا اور اگر بیگم صاحبہ اس میں رکاوٹ بنے ساری خواتین رکاوٹ نہیں بنتی بہت سے آپ کی اس پیشکش کو خبول کرے گی خاص طور پر جو میرا بیان سن رہی ہے وہ تو کہیں گی بہدرین بات کی مفتی صاحب نے لیکن بہت سے رکاوٹ بنے گی وہ کہیں گی کہ نہیں ہم کوئی مولوی نہیں ہے ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے ابھی بچی پہ کیوں حکامات لاغو کر رہے ہو آپ کون ہوتے ہو میری اولاد نہیں ہے کیا میری مرضی سے کپڑے نہیں پہنے گی تو اس میں آپ نے بزدل ہی نہیں دکھانی ہے سمجھ رہے ہو اس میں آپ نے دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا ہم نے بھی زندگی گزاری نا اتنی اتنی شادی ہیں ہم نے بچے بچے بھی ہمارے خاندانوں میں دوری شادی ہیں ساری باہر ہی ہوئی ہیں تو ہم بھی ان تجربوں سے گزرے ہوئے ہیں بعض دفعہ آپ کی بیگم آپ کا ساتھ دے رہی ہے پیچھے سے اس کی اممہ اس کو پن کر رہی ہوتی ہے کیا کر رہی ہے میاں کی باتوں میں میری والدہ جب رخصت ہوگی آئی نا ہمارا گھرانہ تھا اببہ کا مذہبی تو میری والدہ بتاتی ہے صبح صبح نا چار بجے تحجد کے ٹائم پہ لوٹوں کے بجنوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی لوٹے دائیں سے مضوع کے لیے نا لوٹے دائیں سے بھائی ہونا آواز آتی تھی لوٹوں کے بجنے کو تو آپ کا گھرانہ اگر دیندار ہے اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے تو بعض دفعہ زوجہ کے اببہ اس کی اممہ وہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو یہ تو صبح و شام کیس آتے ہیں کیار مختصہ میں اپنی بیگم کے ساتھ بلکل صحیح چل رہا ہوں پتہ نہیں جب اممہ کے گھر سے ہو گیا آتی ہے اس کا دماغیوں خراب ہوتا ہے یہ بہت کومن مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ اگر میں ہاتھ اٹھوانا شروع کر دوں میرے حال ہے 99 شادی شدہ 99% لوگ یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے سب یہ کہیں گے کہیں اچھی بلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے جب اممہ کے ہاں سے ہو کے آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اممہ کے ہاں سے ہو کے آئے تو اور زیادہ محبتیں پڑھ جائیں اممہ نے ایسے سوفیر اسٹال کر کے بھیج دیئے بیٹا کیا اچھا داماد ملے لیکن الٹا ہو رہا ہے معاملہ اممہ کیا کرتی ہے پٹیاں پڑھا دیتی ہیں سوائے ان اممہوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں کیونکہ نیچے پھر کمیٹھ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا اس پر یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے فیوچر میں بہت بڑا نقصان ہے جنہوں نے یہ نقصان بھکتا ہے میں ان سے بھی ملاؤں تو آپ نے بیگم سے کہنا ہے بیگم آپ سے مجھے بہت محبت ہے لیکن بچیاں کپڑے پورے پہنیں گے آپ بہت اچھی ہو لیکن بچیاں کیا ہوگا کپڑے بولو نا پورے پہنیں ہو سکتا ہے بیگم موڈرن ہو وہ نہ پہنتی ہو اس پہ آپ کا کنٹرول نہ ہو آپ کہیں تمہارا زندگی گزر گئی بچیاں میری مرضی پہ چلیں گے اس معاملے میں پھر بھی نہ مانے تو آپ سے بڑا گدھا دنیا میں معذرت کے ساتھ کوئی نہیں جب تم اتنا نہیں کروا سکتے تو تم اس کا مطلب بیوی تم ہو تم آدمی تھوڑی تم پجامہ ہو تم گیس کا بل تم دے رہے ہو بجلی کا بل تم دے رہے ہو نان نفقہ تم اٹھا رہے ہو مکان کا کرایہ تم دے رہے ہو گھر تمہارا ذاتی ہے جس میں وہ رہ رہی ہے تمہاری اگر اتنی بھی نہیں چلتی تو میرے بھائی اس سے بہتر ہے گدھا کوئی گھر میں لا کے باندھو اور خود کیا کرو کوئی جاؤ کوئی اور کام کرو تم کیونکہ تم بھی گدھے ہی ہو پھر گدھے کا کام کیا ہوتا ہے جو لوڈ اس کے اوپر ڈالو کیسی دباہ کے خدمت کرتا ہے نا وہ دباہ کے خدمت کرتا ہے لیکن چلتی کس کی ہے گدھے کی چلتی ہے چلتی مالک کی ہے تو آپ بھی دباہ کے خدمتیں کر رہے ہو گیس کا بل بجلی کا بل اور بچوں کی فیسیں اور بہترین خان سامہ بنے ہوئے ہو اور اتنی بات بھی آپ کی گھر میں نہیں چل رہی کہ آپ کی بیٹی کپڑے آپ کی مرضی سے پہنے تو میرے بھائی گدھا جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا ہے کم اصفو خرچہ تو اس پر مالک کا ہو رہا ہے نا یہاں تو خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے لوڈ بھی آپ ہی اٹھا رہے ہو یعنی گدھا اپنے پیسوں سے جا کے سریعہ خریدتا ہے خریدتا بھی آپ کے لئے اور اپنی کمر پہ لات کے آپ کے لئے لے کے جا رہے تو آپ تو اس سے بھی کہے گزرے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ صرف ہم بھی بھکتے ہوئے ہیں یہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہا یہ بہت کچھ ہوتا ہے ہماری بڑی زندگیاں گزری ہیں تو بدماشی کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا جائے اس چیزوں میں بدماشی کرو غلط چیز میں بدماشی نہ شروع کر دو کہ بیگم نے نمک کیوں تیز کر دیا کھانا ان چیزوں پہ لڑتا وہ آدمی اچھا نہیں لگتا آج مرد لڑتا کس چیز پہ ہے کھانا ٹائم پہ نہیں ملا اس پہ پلیٹنا اٹھا کے پھیکنا شروع کر دے گا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے وہ یار بنا لیا ٹھیک ہے کھالے نہیں ہیں تو باہر سے منگوا کے کھالے ناراضی بنتی ہے اس پہ بھی لیکن اتنی نہیں بنتی آج ان چیزوں پہ ناراض ہو رہے ہیں سو کیوں رہی ہے ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے فیوچر تباہ ہو رہا ہے آپ کا بچیوں کے غلط رشتے ہو رہے ہیں بچیوں کے وہ بوائی فرینڈ بنا کے گھوم رہی ہے اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں اس پہ ایسی کی تیسی بھائی جاؤ تمہارے باپ کا ایسے بولا کرو بیگم کو گھر میں تیرا باپ کا کہتا ہوں کیا میں بلا وجہ جا کے نا دھمکیاں دینا شروع کرتا اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑو اگر وہ نہیں پہنا رہی ہے آپ کی مرضی کے کپڑے پھر اس پہ بات کر رہا ہوں میں خام خامی نہیں جا کے دھمکیاں دے کے اپنے گھروں پہلے مرد بدتمیز ہوتے ہیں آج کل تمیز سے بات نہیں کرتے گھروں میں جا کے آپ کو بدتمیزی کا ایک اور موقع نہیں فرام کر رہا میں پہلے کوشش کرو بیگم کو محبت سے محبت سے بیگم آپ بہت اچھی ہو میں بدتمیز آدمی بلکل بھی نہیں ہوں نہ میں مفتی صاحب کے بیان سے بدتمیزی سیکھتا ہوں تو میں تو بہت اچھا آدمی ہوں اخلاق سے مفتی صاحب تو کہتے ہیں گھر میں کھانا بناو کھالو نہیں بناو تو پراتھا منگوا کے کھالو اتنے اچھے مفتی صاحب آج تک ہم نے نہیں دیکھے کوئی ایسا کہتا ہو ہمارا بھی یہی معمول ہے گھر میں کھانا بن گیا بنتا ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے گھر والے خیال کرتے ہیں اب تو کریں گے ویسے بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں ریکارڈ ہو رہا ہے تو خیال کریں گے یعنی مجھے بولنا تو یہی خیال کرتے ہیں کیا کیا ہم نے بھی عزت کے ساتھ کرتے ہیں وہ ویسے بھی کرتے ہیں الحمدللہ سیاسی بیان نہیں ہے لیکن بھائی کبھی اونچ نہیں چھو جائے تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہم ان چیزوں پر کوئی زیادہ لڑے ہوں تھوڑا بہت انسان کمیڈر گھومتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ چیزیں بچیاں آدھے کپڑے یہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا بھائی یہ نہیں ہوگا بچی آدھے کپڑے نہیں ہیں اس پہ اگر کوئی دباؤ آئے بھی بولا ایسی کی تیسی نہیں پہنے کی جاؤ لیکن گھروں میں جب آپ سختی کرو گے نا پھر آپ کی کمپلین ہوگی گھر میں چیختے ہیں چلاتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں یہ اخلاق ہوتے ہیں دینداروں کے آپ بولو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بیغم میں دیندار نہیں دیکھو تھانے دار جب پولیس کو چور کو پکڑتا ہے نا تو یہ نہیں کہتا میں تبلیغ میں چار مہینے لگا کر آئے میں بہت نیک ہوں اپنے آپ کو میرے حوالے کرنے وہ کہتا ہے میں علاقے کا تھانے دار ہوں میری چلے گی یہ بھی تو گھر میں بعض دفعہ ایس ایچو بن کے بعض موقعوں پہ ہر جگہ نہیں بعض موقعوں پہ اپنی پولیسی چلانی پڑتی ہے بیغم یہ نہیں ہو سکتا it isn't possible انگلیش میں سمجھا دو تاکہ اس کو لگے کہ یہ پڑا لکھا ہے it isn't possible for me to do this i cannot agree یہ نہیں ہو سکتا تو بے حیائی کے خلاف ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَحَمَّ أُمُورِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سبرت کر دے آج بہت سے سوسائٹی میں فسادات اس لیے ہیں کہ وہ اہم معاملات کس کے سبرت کر دی ہیں عورت کے حوالے کر دی ہیں ہر ہر چیز میں گھر میں ٹانگ مت اڑاؤ ہم نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا کہ یہ سیٹنگ یہاں ہونی چاہیے یہ صوفا یہاں ہونی چاہیے یہ کس کا کام ہے بھئی یہ گھر کی خواتین کا کام ہے امہ کے جانا ہے جب جانا ہے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ امہ کے کیوں جا رہی ہے مامو کے کیوں جا رہی ہے خود بھی لائف کو انجوائے کرو گھر میں بھی خام خام میں اس کو جیل خانہ بنا کے مت رکھو گھر کو اس کے جائز حقوق سارے پورے کرو لیکن یہ احساس دلاؤ کے سربراہ کون ہے بولو نا اپنے موں سے نہیں بولے یہاں نہیں بولا جا رہا وہاں جا کے کیا بولوگے تم سے یہاں موں سے نہیں نکل رہا ہے وہاں جا کے کیا کرو گے دوسرا کام شادیوں میں مکس گیترنگ نہ ہونے تو سمجھ رہے ہو اس میں بھی بعض دفعہ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ رکاوٹ بنتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بردہ بردہ پارٹیشن کیا ہوتا ہے بعض خواتین کہتے ہیں نہیں جی مکس گیتر ہم بڑے لکھے لے گئے یہ کیا تکیہ نوز ادھر زنانی ہیں ادھر اور سڑے پشتوں میں سڑے کہتے ہیں نا سڑے سارے ادھر آئے ہوئے ہیں زنانی ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں کیا زنانی سڑے ہیں یہ لیبرل لوگوں کیا نہیں ہوتا یہ فضل فضل باتیں نہیں ہوتی ہیں پڑے لکھے لوگ تو آپ نے بولنا ہے کہ بھئی پارٹیشن بولو بولو میری بیٹیاں بھی ہیں ویسے چھمک چھلو بنیوی گھومیں اور سارے مرد ان کو دیکھ رہے ہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بتا دو کہ بیگم ہم نے بھی ٹین ایجز جب ہم تھے نا ٹین ایج تو ہم نے بھی وہ ٹائم گزار ہے ہم کتنے دھرکی تھے ہمیں بتائیں ہم بہت دھرکی اس کو بتا دو اپنے بارے میں پوری ریپورٹ پیش کر دو تو اب ہم وہ سب تجربوں سے گزر چکے ہیں تو آج کل کسی مرد کی نگاہ پاکیزہ نہیں ہوتی مرد سارے ایک نمبر کے دھرکی ہوتے ہیں میں نے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسے مخلوط محول ہو میری بچیاں بھی گھوم رہی ہو اور دھرکی لوگ آکے ان کو دیکھ رہے ہو تفسرے کر رہے ہو اور اگر آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں تو بھئی اللہ کا حکم ہے خدا بہیائی کو پسند نہیں کرتے اس میں کیا جا رہا ہے ایک پارٹیشن کر دو عورتیں یہاں ہو جائیں مرد کتنا ٹائم لگے گا خدا اتنی تو اللہ کو اہمیت دو نا نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا تو آپ نے کیا بولنا ہے لے گا مس پہ دو رائے نہیں ہو سن سمجھ رہے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ وہ میں نے بتایا نے ایک دوست کی بچے نے خودکشی کی اللہ اس کی مغفرت کرے تو اس کو آپ گھر والے تانہ دے رہے ہیں یوں ہیں تو میں نے کہا اس کو بولو کہ ٹھیک ہے اگلا نمبر کس کا ہے میرا ہے میں نے کہا مر نہیں جانا خالی اوپر اوپر سے دھمکی دے دو میں نے کہا آپ تو پورا گھر چلا رہے ہو آپ مر گئے نا تو یہ سارے ایک ایک کر کے لائن سے پھر مریں گے جا کے یعنی جو آدمی جس پہ سب ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہی سربراہ نہیں سمجھ رہا بنے آپ کو یار تو اس سے بڑا تو بے وقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں نا پھر اللہ کے لیے لڑ رہے ہوئی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے میں تو آپ کو دوسری شادی کے لیے لڑنے کا حکم نہیں دیتا اس پہ میں آپ کو حکم نہیں دیتا پھر بھی اگر میں ان چیزوں پہ لڑنے کا کہہ رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی نا آپ کا دوسری حدیت لڑے بغیر ہونی سکتی ہو سکتی ہے بغیر لڑے بھی ہو سکتی ہے کر کے بتا دو ہو گئی اب کیا کر تو اس طرح ہو جا ہماری بی سی طرح سے ہی ہوئی ہے اس کے بعد لڑے ہیں پھر اس کے بعد پھر لڑے میں بھی پٹے ہیں یعنی لڑے میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اور وہ تو پھر بزلوم ہوتا ہے مرد تو پیڑے بھی تو کھا رہے ہوں نا بیٹھ کے بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں اور شہد کی مکھیاں آ کے مجھے کھانا شروع کرتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا کہ یار شہد کی مکھیاں مجھے کیوں کٹ رہی ہیں لیکن اگر میں شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہوں پھر مکھیاں مکھیاں کٹ رہی ہیں تو شہد بھی تو مل رہا ہے نا کیا خیال ہے پھر دو چار مکھیوں نے اگر کٹ لیا تو آدمی کہتا ہے شہد بھی تو میں ہی پی رہا ہوں تو جو دوسری شادی کر کے ٹینشن میں آتا ہے میں اسے کہتا ہوں بیوی پہ سختی نہ کرنا اس کو مارنا دھارنا نہیں ڈانٹنا بھی نہیں برداش کرو اس کی رییکشن کو کیوں جب شہد چھتے سے مو دے کے پیو گے تو مکھیاں تو کٹیں گے تو اس پہ بیچاری پہ تو وہ تو قابل ترس ہے حقیقت ہے اس پہ سوکا نہیں ہے وہ تو قابل ترس ہے اس کو تو رییکشن کرنا ہے کرنے تو اس کو رییکشن اس کو آپ یہ کہو کہ وہ رییکشن آپ بکڑے کو زبا کر رہے ہو اور بولے بکڑا ٹانگے کیوں ہلا رہے ہیں انسانیت ہے بتاؤ تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف میں آپ نے سبر کرنا ہے اس کو دلاسے دینے ہے اس کو دعوتوں پہ لے کے جانا ہے اس کو گھومانے پھرانے لے کے جانا ہے اس کو شروع میں زیادہ اہمیت دینی ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ سیکنڈ میریش کر کے مجھے بھولا نہیں ہے نہ یہ کہ آپ نے بدماشییں شروع کر دینی ہے تو اور وہ رییکشن جب کرے گی وہ اس کا حق بنتا ہے رییکشن کرنا اس کی نیچر ہے لیکن جو آدمی آپ کو دوسری شادی کے وقت اخلاق حسن اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ جب آپ کو کہہ رہا ہے کہ بچیوں کو ادھورے کپڑے نہ پہننے دو اس بارے میں محبت سے سمجھاؤ بیگم کو نہیں مانتی تو پھر کیا کرنی ہے سختی اور یاد رکھو بچی ذرا سی بڑی ہو گئی نا دس گیارہ سال کی ہو گئی اگر اس وقت تک آپ نے ڈیلے کر دیا اب اگر آپ نے سختی کی تو بچی ماں کا ساتھ دے گی باپ کا ساتھ یہ اب ٹائم نکل چکا ہے اب وہ کس کا ساتھ دے گی اگر ماں غلط ہے بعض تو ماںیں صحیح ہوتی ہیں باپ غلط ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے نا معاملہ اب وہ سمجھے گی میرا آپا ظالم ہے میرا آپا غلط پابندیاں لگا رہے ہیں تو اب بچی میں حیاء بھی گئی اور بچی سے باپ بھی گیا کیونکہ پھر وہ ایسا باغی آپ کے خلاف ہو جائے گی نا پھر وہ آپ کو بے خوف سمجھے گی یہ آپا موڈرن نہیں ہے یہ پتہ نہیں کینے مالگیوں کے پاس بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سن کے آگے گھر کا محول خراب کرتے ہیں کیونکہ بچے بھی آج کل یہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمیں کھلائیں پلائیں گھومائیں ایدیاں دیں بکرائیدیاں دیں اور یہ سب کچھ کریں لیکن چلے ابا کی بالکل بھی نہیں بس یہ بہت اچھے ابا ہیں یہ آیا کریں اور ہمیں کھلایا کریں صحیح ہے نا بس اس کے علاوہ نہیں پنجابی کا یہ جو ہے نا مقولہ یاد رکھو تو ایسا با کہاں سے لپا لپا ہی کہتے ہیں نا کہاں سے آپ کو تو شید آتی ہو تو میرے بھائی کمپرومائز نہیں کرنا مکس گیترنگ پہ سمجھ رہے ہو مکس گیترنگ پہ